موسیقی سر جس طرح سے اس وقت پورے ملک میں جشنی آزادی کی تقریب کی تیاریاں چل رہی ہیں اور جمع کشمیر انتظامیہ کی طرف سے دو ہفتے پہلے ہی ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یومی آزادی کی تقریب کی تیاریاں شروع کی جائیں تو اسی سلسلے میں آج آپ نے میٹنگ بلائی تھی آپ ہمیں میٹنگ کے بارے میں پورا مقصد بتائیں کہ کس لئے آپ نے میٹنگ بلائی تھی اور آج آپ نے کیا کیا انتظامات کی تیاریاں ابھی تک کی ہیں جیسے کہ آپ کو پتایا کہ ہر سا جو ہے جومیزادی کا دن جو ہے دون جان سے منا جاتا ہے ہماری تصیل بنی سے ہمارے جناب بردی اٹھین صاحب نے بھی وہاں ایک میٹنگ کال کی تھی جس میں انہوں نے ہدای کی تھی کہ یہ تہوار جو جومیزادی کا تہوار جو ہے بڑے جشن کے ساتھ بنائے جائے اس میں ہر ملازم کا ہر شاری کا ہر ہندو ساری کا فرچ بنتا ہے کہ وہ اس تہوار اس قومی تہوار کے لیے ہر ممکن کوشی کرے اور تیاری میں رہے تاکہ جومیزادی کا دن جو ہے بڑے یوشک خروش کے ساتھ منائے جا سکے رہی بات تیاری کی تو ہر کوئی تیاری کر رہے ہیں اس بارے میں تو جومیزادی کے لیے ہم سب سیار ہیں اسی مسئلے میں ہم نے میٹنگ بھی کال کی تھی جس میں چند لوگ آئے ہیں کچھ نہ بھی آ سکے ہیں شاید وہ اپنے کام کی مصروفی سے نہ آ سکے جا کوئی لیٹھ ہو گیا ہو تقریباً لاکھ واقع تیار تلسنٹر ملازمین حضر آئے تھے دو ہفتے پہلے ہی جمع کشمیر انتظامیہ کی طرف سے حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ یومیزادی کی تقریب کی تیاریاں شروع کی جائیں اور آج آپ نے جو میٹنگ کی ہے آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی تک یومیزادی کی تقریب کی کیا کیا تیاریاں آپ کی طرف سے کی گئی ہیں اس بار یومیزادی کی تقریب لوانگ میں کہاں ہوگی اس بار پہلے ہر قمرادم جو ہے وہ اپنا ہمیں دفتر میں جنڈا پھرائے گا اس کے بعد جو میٹنگ کی تقریب جو ہے جو پھنکشن ہے وہ ہر سکول لوانگ میں بنایا جائے گا سر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بار جو ہے وہ جو بھی کوئی قومی تہوار ہوتا ہے قومی پروگرام ہوتا ہے وہ قومی ٹھائر سکنڈری سکول لوانگ میں ہوتا ہے جیسا کہ آپ کا تعلق بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے کیا ایسا ممکن نہیں کہ قومی تقریب کے لئے کوئی گراؤنڈ بنایا جائے گراؤنڈ بنانا چاہیے لیکن جہاں گراؤنڈ کے لئے جگہ بھی اویلیول نہیں ہے اسی طرح میں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کا جو تعلق ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے کیا اتنی جگہ نہیں ہے جو کوئی تقریب ہو وہ اس گراؤنڈ میں ہو کیونکہ جو گورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول لوانگ کا گراؤنڈ ہے کہ اگر ایک خدا نخواستہ اس دن بارش ہو تو یوں میں آزادی کی تقریب کا سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے سر اتنی سٹیٹ لینڈ نہیں کہ اس پر خرچہ کر کے اس جگہ کو پلان کر کے وہاں گراؤنڈ بنایا جا سکے کھیلوں کے لئے بھی ہم نے جب ایکس ایمیلے بنی شری جیونلہ للحال سے بات کی تو انہوں نے ابھی یہی ذکر کیا تھا کہ یہاں زمین نہیں ہے آپ کا تعلق ریونیو ڈپارٹمنٹ سے آپ ہمیں پوری جانکاری رہے کہ کیا کہیں اتنی سٹیٹ لینڈ نہیں کہ جہاں گراؤنڈ بنایا جا سکے سٹیٹ لینڈ نہیں ہے جہاں لیکن وہ ہے پہاڑی ایسے دلوان تو اسے اگر گراؤنڈ بنائیں گے گراؤنڈ بر سردہ ہے لیکن اسے کافی خرچہ سکا ہے لیکن ہم نے ایکس ایمیلے بنی سے بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ سرکار جتنا بھی خرچہ ہوگا سرکار خرچہ دینے کے لئے تیار ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جگہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پیسہ نہیں نہیں لے سکتے لیکن پہاڑی قسم کی ہے لیکن اسے کافی خرچہ بہت ہے کہ کہیں ایسی زمین نہیں کہ اس کو پلائن کر کے وہاں گراؤنڈ بنائے جا سکے گراؤنڈ بنائیں گراؤنڈ بنائے جا سکے گراؤنڈ بنائیں گراؤنڈ بنائیں گراؤنڈ نائی صاحب آج آپ نے جو میٹنگ لی اس میں آپ نے ایڈریسٹ نائنٹی سے اوپر جو ہے وان نائن اس سے اوپر جو آپ نے جو یہاں پہ ہرڈ ڈپارٹمنٹ کے آرمی بلائے ہوئے تھے لیکن اس میں سے جو ہے بہت کم یہاں پہ میٹنگ میں آئے ہمارا جام تھا ہرڈ ڈپارٹمنٹ کو آگا رہی اور ہم نے ان کو بزیریہ نوٹس آگا کیا بھی تھا اب ناؤ آنے کی وجہ کیا ہے وہ بہی جو جانتے ہو بھی کہ وہ کیوں نہیں آسکے اچھا سر آپ نے جو فلیگ کا پوسٹنگ کا ٹائم کیا رکھا ہوئے سر ہمارا ادھر بڑی میں بینٹ جون ہے سر جو آج ملازمین یا نہیں آ پائے کیا ان کے لئے ان کی ذمہ داریوں کے مطابق ان کے لئے حکم نامہ جاری کیا جائے گا کیوں نہیں ان کے لئے دوارہ نوٹس نکالیں گے ان سے بجا پوشیں گے جب میڈنگ کال کی تھی وہ کیوں حضر نہیں آئے نہ آنے کا کارن کیا ہے کیا وہ لاب روائی کی وجہ سے نہیں آسکے جہاں وہ آنا نہیں چاہتے یا وہ جیسے پیار نہیں کرتے ہیں ان کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جائیں گے کہ اس دن وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے سر آپ کے پیارے جو ہے جو ہے ایکزیکیٹیو پاورس ہیں اس کے آپ نے جب نوٹس نکال لیا اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ملازمی یہاں تک آ نہیں سکے ایسی کیا وجہ رہی ہوگی سر ان کے کیا آپ جو ہے فرسٹ ایکزیکیٹیو جو میجیسٹیر ہے ان کا آرڈر بھی نہیں مانتے ہیں آرڈر بھی نہیں مانتا ہے کوئی نیٹ ورک کی پراؤلم ہو نیٹ ورک کی پراؤلم تو ہے جہاں اتنا بھی یہ علاقہ سر تھل جیسا نہیں کہ یہاں نیٹ ورک کی پراؤلم ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں آپ سچ سچ ہمیں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے کیا وہ آپ کو حکم نہیں مانتے ہیں حکم مانتے بھی ہیں لیکن میں یہ نہیں کہا سکتا کہ اس سے پیسے بھیجا کیا کہ وہ کیوں نہیں آسکے میں بلا وجہ ان پر اجازے اجازوں نہیں ٹھونسنے چاہتا ہوں کہ یہ لاپورائی کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان تاکہ میں اسے پہنچانا ہوں ایکزیکیٹیو میجیسٹریٹ کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے کہ وہ جو ہیں ان کو پوچھ سکیں کہاں پہ ہیں ایکسپینیشن لیٹر بھی ہو سکتا ہے سر ان کا ایکسپینیشن لیٹر بھی ہو سکتا ہے ان کو پوچھیں گے کہ میری میں آنے کی وجہ کیا تھی کیا نہیں آئے کیا میں سے بھی ہو جاؤ جہاں وہ آنا نہیں چاہتے ہیں اب آپ آخر میں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اس بار جو ہے وہ موجودہ حکومت کی طرف سے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جو کہ پچھلی بار ہر گھر پر ترنگا جھنڈا لہرانے کا حکم جاری کیا گیا تھا اور اس بار میری مٹی میرا دیش نام کے عنوان کے تحت جشن آزادی کی تقریب ہوگی تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اس بار جو ہے وہ جشن آزادی کی تقریب ہوگی جیسے گورنمنٹ نے ٹائم ٹائم اسٹرکشن دی ہے اسی کے مطابقے جھنڈا بھرانے کا کام کیا جائے لیکن یہ حکوم نامہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میری مٹی میرا دیش نام کے عنوان کے تحت جو ہے جشن آزادی کی تقریب ہوگی تو اس بارے میں آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اس بار جشن آزادی کی تقریب ہوگی کیونکہ یہ جو ہے وہ ایک نئی چیز ہے لوگوں کے لئے ہاں گورنمنٹ نے ہرائی بھی ہے اس کے مطابقی کریں گے نا نہیں ہم پوچھنے کا مطلب ہے کہ کس طرح سے وہ ہوگا کہ آپ پورا پروسس بتائیں لوگوں کے کہ کس طرح سے وہ اس دن جشن آزادی کی تقریب جو میری مٹی میرا دیش نام کے عنوان کے تحت جو اس بار جشن آزادی کی تقریب ہوگی تو کس طرح سے ہوگا وہ تو پہلے ہر وہ ملازم جو ہے وہ اپرامنی دفتر میں جا کے باہن جھنڈا فیرانے گا اس کے بعد جہاں کہیں کوئی تقریب رکھی ہوگی باہن پر جائیں گے باہن پر فیرانے گے اس کو لیکن جھنڈا فیرانے کے ساتھ ساتھ اس بار موجودہ حکومت کی طرف سے اس بار جشن آزادی کی تقریب منانے کا ایک نیا حکم نامہ جمع کشمیر انتظامیہ کی طرف سے بھی موجودہ حکومت کی طرف سے بھی اور ڈی سی آفیس سے بھی ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس بار جشن آزادی کی تقریب میری مٹی میرا دیش نام کے عنوان کے تحت اس بار جشن منایا جائے گا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو کہ کس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کے لیے نئی ہے پہلی بار جو حکم نامہ جو پچھلے سال جاری کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ہر گھر پر ترنگا جنڈا فیرائے جائے گا وہ بات تو لوگوں کی سمجھ میں آ گئی لیکن اس بار میری مٹی میرا دیش نام کے عنوان کے تحت آزادی کا جشن منایا جائے گا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ کس طرح سے وہ تقریب ہوگی کیونکہ یہ چیز لوگوں کے لیے نئی ہے اور یہاں کا جو علاقہ ہے بنی کا بالخصوص لوان کا علاقہ جو ہے وہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے یہاں کے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ اس دن کس طرح سے جشن آزادی کی تقریب منائے جائے گی جیسے کہ گورنمنٹ کے طرح سے اعلان ہوا تھا اور تمام ڈی سیز کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے پہلے جندگی وہ کرنی ہے اس کی پوجہ کرنی ہے اس کے بعد اس کا جندہ پہرانا ہے آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہو کیا پیغام دینا چاہتے ہو آپ لوگوں کو کہنے چاہتے ہیں کہ ہر دن کس طرح ہندو سانی یوں ہے وہ جندے کی قرار کریں جندے کو کئی اُلچے مقام پار رہے ہیں لہرہے ہیں اس کو پہرانے کا اور اس کو اتارنے کا کچھ رکھانے چاہیے اور سارے لوگوں کو یہ مقام ہے کہ جیسے ہمارے ہندو سانیوں نے اجادی کے لیے خوب سنگرش کر کے دیش کو جا کیا ہے آپ جیسے اجاد ہو گیا ہے آپ جیسے ہمارے ہندو سانی کا ہر ملادوں کا ہر بچے کا ہر کسی کا فرمانتا ہے پینچائت کی طرح سے صبح سارے ہمارے وارڈ ویمبرز اور ان کے ساتھ جو لوگ آئیں گے پہلے ہم پینچائت گھار میں جھنڈا کہہ رہیں گے اور وہاں پر جو آئے ہوئے مہمان ہوں گے ان کو چاہے وغیرہ پلائیں گے خوشی خوشی اس کی خوشی منائیں گے اس کے بعد ہم ناو پچونجا پر چلے جائیں گے ہائیسکینڈری وہاں پر جو بھی جیشن ہوگا جو بھی کاروائی ہوگی اس میں برابر کے شامل ہو جائیں گے جس کے علاوہ ست پینچ آپ لوانک سوت کے جو ہے یہاں کے عوام کے لئے کیا میسیج دینا چاہیے لوانک کے لوگ کو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے آپ نے پندرہ کا چھتیز جنوری یا دوسرے تہوار خومی تہوار جو ہے وہ مناتے ہیں اسی طرح منائیں اور پوری شمولیت کریں اس میں ایکٹیویٹیز کریں گے ان کی حسلہ حفظائی کریں اور کیا کہنا ہے باقی جے ہند جے بھارت